آج کے لیکچر میں جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں میں ان کو تھوڑا سا آپ کو سمارائز کر کے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہماری ساری کے ساری انالوجی چلتی ہے سکرین آپ کے سامنے یہاں پہ ابھی میں لے کے آتا ہوں یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ ہم نے جو چیزیں آج دیکھی ہیں آج تک میں بولوں گا کہ اگر سینٹر میں آپ کے پاس ڈیٹا ہے یعنی کہ اگر سینٹر میں یہاں پہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے نا سینٹر میں تو اس کے چار ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنز یا ڈیٹا کے بارے میں جو کویسٹن ہیں وہ چار قسم کے بنتے ہیں سب سے پہلا کویسٹن بنتا ہے کہ ڈیٹا میں ہے کیا کمپوزیشن آف ڈیٹا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیسٹریبیوشن آف ڈیٹا کیا ہے ٹھیک ہو گیا پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کمپیریزن بیٹوین ڈیفرنٹ ڈیٹا ویریے بلز کس طریقے سے جلتے ہیں کمپیریزن and then یہاں پہ آتا ہے آپ کے پاس ڈیلیشن شیپ ٹھیک ہے جی سو ریلیشن شیپ کمپیریزن کمپوزیشن and ڈیسٹریبیوشن یہ چار ہاتھ ہیں ڈیٹا کے ہم نے آج کمپیریزن کا دیکھا ہے ٹھیک ہے اور ریلیشن شیپ کا دیکھا ہے جس میں کوریلیشن اور ڈیفرنٹ قسم کے انیلیسیز دیکھئے ہم نے ٹھیک ہے کمپوزیشن بھی ہم نے دیکھا جس میں ہم دیکھتے تھے کہ ڈیٹا ٹائپ کون سی ہے کتنے فریکوینسیز ہیں ساری چیزیں اس کے اندر دیکھیں کمپوزیشن کی بیس پہ بھی کمپیریزن ہوتا ہے ہمارے پاس اور ڈیسٹریبیوشن کی بیس پہ بھی اور ڈیسٹریبیوشن ہمیں بتاتی ہے کہ کون سا ریلیشن شیپ ہم نے ڈھوڑنا اور کمپوزیشن بھی ہمیں یہ ہی بتاتی ہے so at the end یہ چاروں کے چاروں لنکڈ ہے اگر آپ ایک ڈیٹا کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چار ڈیٹا کے پوائنٹس کو اچھے سے ڈیفائن کر دیں that is actually called exploratory data analysis وہی EDA ہوتا ہے exploratory data analysis کیا ہوتا ہے ڈیٹا کی یہ چار چیزوں کے بارے میں information لینا ٹھیک ہے کمپوزیشن کے اندر ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ null values ہیں اس کو وہیں پہ deal کر لیتے ہیں anomalies وغیرہ ہر ایک چیز کمپوزیشن میں ہے ڈیسٹریبیوشن بات میں چیک ہوتی ہے پھر آپ کمپیریزن دیکھتے ہیں جب ڈیٹا سارا سیٹ ہو جائے پھر relationship دیکھتے ہیں یہ چار چیزیں آپ کو explore کرنے کا موقع دیتی ہیں جو ایک data science کی برانچ ہے جس کو ہم بولتے ہیں exploratory data analysis تو اگر آپ نے آج تک کے سارے lecture سن لیے ہیں تو آپ کو exploratory data analysis کے بارے میں اچھی خاصی information مل چکی ہے and you know how to deal with exploratory data analysis اب data scientist اپنی زندگی کا یعنی کہ job والی زندگی کا 80% time یعنی کہ اپنی job کا 80% time data pre-processing میں لگاتے ہیں data exploration میں لگاتے ہیں data کو تیار کرنے میں لگاتے ہیں data کو سمجھنے میں لگاتے ہیں پھر وہ آگے models وغیرہ generate ہوتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے statistics mathematics EDA کی basic type python programming اور پچھلے 65 دن سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر آپ نے وہ کچھ سیکھ لیا ہے then you are on the right track نہیں سیکھا تو please شروع سے start کریں یہ course کو جس کا link میں نے description میں دیا ہوا ہے آپ اس link پہ click کریں 6 months of data science and AI mentorship program اس پہ click کرنے کے بعد شروع سے start کریں اور پڑھیں جو لوگ آج تک میرے ساتھ چل رہے ہیں please آپ لوگوں سے میری request ہے کہ آج تک کے جتنے lectures ہیں ان کو lay down کریں اپنے پاس لکھیں اور ان کو check کریں کہ آپ کو کون کونسی چیزیں آتی ہیں جب آپ ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آگے چلیں گے then it will be very progressive for you یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا last but not the least آپ کا exploratory data analysis کا chapter یہی پہ ختم ہوتا ہے اور اب آگے کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں